مفتی صاحب کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مرنے والا شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے مکان ہے رشتہ دار ہے عزیز و اقارب ہے اور ہماری بہن بھائی ہے اور ہماری ایک فیملی ہے اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے جب اس کو کفنایا جارہا ہوتا ہے دفنایا جارہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے یعنی کہ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جارہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جارہا ہے لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو کیونکہ اس کو موت پر ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کا آگے ہونے والا کیا ہے یعنی آگے آنے والے جو مرحلے ہیں وہ اچھے اس کے لیے ہیں آسان ہیں یا سخت ہیں مشکل ہیں اس کو پہلے سے پتا ہو جاتا ہے کیونکہ روح نکلنے وقت کی جو سختی ہے روح نکلنے کی اسی سے مردائے کو محسوس ہو جاتا ہے تو مومن بندہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو کیوں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے کافر کے لیے جنت اور جو گناہگار فاسق فاجر بے نمازی انسان ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگو تم مجھے کہاں لے کر کے جا رہو اے میرے بچوں اور اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا اور ان کے لیے گھر مکان بنایا اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹری کے اندر کہاں ڈالنے جا رہو اسے بہت گبرات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگو مجھے مت لے کر کے جاؤ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں اور ہماری فیملی ہماری پچھلی دنیا میں جس میں ہم پہلے تھے وہاں ہماری فیملی اور ہمارے رشتہ دار موجود ہیں یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پہ جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پہ آنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ ہمارا فلا شخص ہے اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہمارے قبر پر آیا ہوئے ہمارا بیٹا ہے ہمارا بھائی ہے ہمارا رشتہ دار ہے لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے قبر میں تو پھر وہ پہچان کر بھی اس کا کوئی توجہ اور دھیان اس کی طرف نہیں ہوتی ہے اچھا آپ قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اسلام علیکم یا حلال قبور اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو اس سے مراد وہ فرشتے جو قبر کے اندر ہیں اور وہ مردہ جو قبر کے اندر ہیں تو اس کو یہ چیز پتا ہوتی ہے اچھا وہ پھر وہاں سے یاد بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو اپنے گھر والوں کو جب وہ یاد کرتا ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری کے حدیث ہے جب کوئی شخص اپنے کسی مرہوم کے لیے مردے کے لیے حسان سواب کرتا ہے تو جب اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو ایسی خوشی ملتی ہے اس وقت اس سے پہلے ایسی خوشی اسے کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے جب کوئی بندہ کسی کے لیے حسان سواب کرتا ہے جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے کیوں کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی گناہگار کے لیے تو وہ بڑا عیش وہ سوچتا ہے کیار وہ ہماری جو لائف تھی جو ہماری وہ زندگی تھی دنیا والی وہ اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے دنیا قیدخانہ ہوتی ہے اور جو قبر عالم برزخ کی جو زندگی ہے یعنی قبر کی زندگی جو ہے برزخی جو زندگی ہے وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے نیک بندہ کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے جنت کی خوشبویں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے وہ نیک انسان وہ جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بلی راحتوں میں ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن کوئی فکر پریشان نہیں کرتی اور وہ نو ٹینشن رہتا ہے وہ تو اس کے لیے قید خانہ تھی اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جو اس کا اصلی ٹھکانہ ہے تو وہ اسی میں خوش رہتا ہے اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے کہ جیسے نئی نویلی دولنس ہوتی ہے کچھ کی روحیں پرندوں کی پوٹوں میں رہتی ہیں تو میرا لیک بندہ جو ہے وہ بڑی عیش آرام کی زندگی بسر کرتا ہے اور اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کو اپنی اس دنیا بھی بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے عمل پر یہ ساری چیزیں ڈیپینٹ ہیں اگر انسان کے عمل اچھے تو موت سے اچھا میسیج کوئی نہیں اور اگر انسان کے عمل خراب ہے تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیت عمل کرنے کہ اللہ تعالیٰ تعفیق عطا فرمائے وما علینا للبلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ